شروع ساتھ ہم بات کریں گے کیوبز اور کیوب روٹس کے اوپر ہم جانتے ہیں جو بیسیکلی سکوئر ہے سکوئر کے بارے میں ہم نے سٹیڈی کر رکھا ہے ٹھیک ہے کیوب کے بارے میں ہم اس لیکچر میں سٹیڈی کریں گے اب سکوئر بیسیکلی کیا ہے ہم نے دیکھا جب ہمارے بس نمبر کوئی ٹو ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا فائیو ٹائمز فائیو تو ہم ملٹیپلیکیشن کی شورٹس فارم کیا ہوتی ہے ایکسپرنٹ تو ہم نے اس کو ایکسپرنٹ کی فارم میں لگ دیا فائیو ریسٹو پار ٹو اب یہ جو پار ٹو ہے اس کو ہم نے ایک سپیسیفک نیم دے دیا وچھ اسکوئر اور اسی طرح اگر فائیو ٹری ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہو فائیو ٹری ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہو اس کو جب ہم کیوب فارم میں لگتے ہیں کیونکہ وان ٹو تھری یہ بھی ایک ایکسپرنٹ بنتا ہے اس سپیسیفک ایکسپرنٹ کو ہم نے نیم دے دیا کیوب اب ہم نے سکوئر کے اندر اور سکوئر روٹ کے اندر یہ بات سٹڈی کی تھی کہ فرز کریں ہمارے پاس ایک نمبر ہے ٹو اس کا ہم سکوئر کر دیں سکوئر کا مطلب کیا ہوگا ٹو ٹائمز ٹو کریں گے تو کتنا بنے گا ہمارے پاس فور پھر فور کا سکوئر لیا جائے تو فور کا سکوئر کا کیا مطلب ہوگا ٹو ٹائمز آبین فور ٹائمز فور سوری یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کو ادھر لکھیں گے فور ٹائمز فور ٹیک ہے اس کا مطلب ہو جائے گا سکوئر آگیا سکوئر کریں گے تو دیفنٹی سکوئر ٹائمز سکوئر کرنا پڑے گا اب یہ تو ہے ہمارے پاس this is called سکوئر یعنی سکوئر آف نمبر آپ ایک نمبر کا سکوئر کر رہے ہیں ٹیک ہے سکوئر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس سائٹ پہ ہم دیکھیں گے کیوب کیوب کا مطلب کیا ہے کہ انسٹیڈ آف ٹو کو ایک دفعہ ملٹیپلائے کرانے کے آپ ٹو کو کیا کریں گے دو دفعہ تین دفعہ ملٹیپلائے کریں سکوئر کی کیس میں ہم نے ٹو کو ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کر رہا تھا یعنی ٹو ٹائمز ٹو کیا تھا ٹیک ہے یہاں پہ آپ ٹو ٹائمز ٹو ٹو ٹائمز ٹو اور ٹائمز ٹو کریں گے ٹیک ہے یعنی ٹو ٹائمز ٹو پہلے ہم لکھتے ہیں ٹو ٹو کا کیوب روٹ کیا ہوگا یہ کیوب روٹ ٹیول کرتے ہیں ستا سجی ٹو ٹائمز ٹو ٹائمز ٹو which is equal to ایٹ ٹھیک ہے پھر ایٹ کا کیوب روٹ اگر کیوب دیکھا جائے تو کیا ہو جائے گا ایٹ ٹائمز ایٹ ٹائمز ایٹ تو یہ بن جائے گا 512 512 اب یہ تو تھے ہمارے پاس سمپل سی دیفنیشن ہے ہمارے پاس سکوئر کی اور کیوب کی کہ کیوب میں آپ ایک گیون نمبر کو ٹھیک ہے گیون نمبر کو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو 3 ٹائمز ملٹیپلائی کراتے ہیں 3 ٹائمز کیا کریں گے ملٹیپلائی کرائیں گے تو ہمارے پاس وہ بن جائے گا کیوب ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کو ایک ٹری کی فارم میں کنسیڈر کر لیں اگر میں اس کو سپوز کروں کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹری ہے تو ٹری میں اگر آپ دیکھیں کہ روٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم جنرلی ہم کونسیٹ پہ لیتے ہیں کہ زمین کے اندر ہوتی ہیں اور شوٹس جو ہوں باہر ہوتی ہیں تو بیسیکلی ہم کہیں جی 4 جو ہے وہ 2 کی شوٹ ہے پھر 16 جو ہے وہ 4 کی شوٹ ہے یعنی 2 سے 2 ٹائم ملٹیپلائی ہو کے 4 آیا اور 4 سے 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو کے 16 آیا لیکن اگر ہم ریورس میں آتے ہیں تو ہم کس پہ چلے جاتے ہیں روٹ کے اوپر ٹھیک ہے شوٹ سے ڈاؤن آئیں گے تو ہم کس پہ چلے جائیں گے روٹ کے اوپر اب سکوئر کی کیس میں 16 کی روٹ کیا تھی وہ کیا تھی اس چیز کو ہم کہتے ہیں سکوئر روٹ ٹھیک ہے 4 کی شوٹ کیا ہے 16 اور 16 کی روٹ کیا ہے 4 یعنی 16 سکوئر کی سنس میں 4 کا سکوئر ہو کے 16 آیا ہے 4 سکوئر کی سنس میں 2 کا سکوئر ہو کے 4 آیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم نے کیوپ روٹ کی بات کی تو ہم اس میں بھی ریورس پروسس پہ جائیں گے یعنی 2 کی شوٹ ہوگی 8 ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں شو کرتا ہوں آپ کو 2 کی شوٹ ہمارے پاس کیا ہے 8 8 کی شوٹ ہے 512 لیکن کس سنس میں کیوپ کی سنس میں اب اگر آپ روٹ اب definitely 512 کی روٹ کیا ہے 8 لیکن اگر آپ کیوپ کی سنس میں لیں گے تو اس کو کیا بولیں گے کیوپ روٹ پھر 8 کی کیوپ روٹ کیا ہے 2 8 کی کیوپ روٹ کیا ہے 2 تو یہ بیسیکل یہ کونسیپٹ ہمارے پاس کیوپ کا اور کیوپ روٹ ٹھیک ہے تو پھر ہم جنرلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ فرز کریں ہمارے پاس ایک نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو کیوپ تو سٹریٹ اوی کیوپ جو سٹریٹ اوی ہم سمپل اگر 1 کی کیوپ کی بات کی جائے تو 1 کا کیوپ ہو جائے 1 ٹائمس 1 ٹائمس 1 which is equal to 1 کیوپ which is equal to 1 ٹھیک ہے 2 کی بات کی جائے 3 ٹائمس 3 ٹائمس کیوپ کی بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے which is equal to 3 جو index form میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 27 اس طرح 4 کی بات کی جائے 4 ٹائمس 4 ٹائمس 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 4 کیوپ اور یہ بن جائے 64 اسی طرح آپ 5 کا بھی کر سکتے ہیں 6 ہر نمبر کا پوزیٹیو نمبر میں چلے جائیں نیگریف نمبر میں چلے جائیں کیوپ جو کیوپ جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکوئر بھی کیا جا سکتا ہے نیگریف نمبر کا لیکن ہم نے بات کیجئے سکوئر روٹ جو ہے وہ possible نہیں تھا سکوئر روٹ کا لیکن کیوپ روٹ جو وہ possible ہے ہم نیگریف نمبر کا سکوئر روٹ نہیں تھا جبکہ نیگریف نمبر کا کیوپ روٹ جو وہ possible ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کیوپ روٹ کیا کیوپ روٹ کے لیے ہم ایک سمبل use کرتے ہیں which is called radical sign یہ basically ہمارے پاس radical sign generally اگر radical sign ہو تو اس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہو تو اس کو سکوئر روٹ ہی consider کرتے ہیں اس کو ہم سکوئر روٹ ہی لیتے ہیں لیکن اگر اس کے اوپر جیسا کہ میں یہاں پہ لکھوں گا and cube root یہ basically یہاں پہ n number ہوتا ہے جو کہ ہم definition بات کر چکے ہیں this is called cube root اگر آپ چار ڈال دیں گے تو بن جائے گا fourth root اگر آپ پانچ ڈال دیں گے تو بن cube root basically 8 کی root کیا ہے cube کی form 2 کس ایک number کو 3 دفعہ multiply کرنے سے ہمارے پاس 8 آیا 2 تو 8 کی یہ ہو جائے 2 اسی طرح third کو دیکھیں آپ 27 کی root کی root کی root کس نمبر کو 3 دفعہ multiply کر رہا ہم نے 3 کو 64 کی root دیکھیں 64 4 کی ایک لائے جائے گی تو basically آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو conceptually solve بھی کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ cube root کی value ہوتی ہے وہ equal to ہوتی جو بھی number یہاں پہ موجود ہوگا اس کی 1 by 3 equal ہوتی ہے 1 by 3 square root root 1 by 2 ہوتا ہے یہ 1 by 3 ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اگر میں یہاں پہ 27 number لکھتا ہوں تو 27 کا مطلب کیا ہوگا 27 کی power 1 by 3 اور 27 کے factors بنائے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں 3 times 3 times 3 بنیں گے جو 1 by 3 equal ہے جنرل میں آپ کو جنرل 3 بن جاتی ہے اور 1 by 3 آپ جانتے ہیں کہ مطلب ملٹیپلائے تو یہ بن جائے 3 times 1 by 3 which is equal to 1 times 3 raised to power 1 is basically 3 تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس cube root of 27 کس طرح سے نکلا 3 ہمارے پاس یہ آنسر آگیا ٹھیک ہے اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک negative number ہے اگر negative 27 ہوتا تو اس کیوپ root possible نہیں ہوتا کیونکہ by definition mistake ہو جاتی ہے minus 27 کا مطلب ہے کہ minus 3 multiply by minus 3 اور multiply by minus 3 ہی لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں میں اس کی power 1 by 3 minus 3 کی part 3 جو کہ اگر آپ دیکھیں تو minus 27 ہی ہوتی ہے اور 1 by 3 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں minus 3 3 multiply by 1 by 3 یہ ہمیں کیا دیتا جی negative 3 answer دیتا ہے اگر میں یہاں پہ دوبارہ سے cube لے لوں تو minus 27 جب square root میں اثر روٹ میں دیکھا جب square root کے reverse پہ جاتے ہیں تو negative کے ایک ولا جاتا ہے which is not correct actually ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ basically negative numbers cube root possible ہے اس کے بعد دیکھیں تو 0 0 کا بھی cube root کیا ہوگا 0 کا 0 کو 3 ٹائمز multiply کرائیں گے تو اس کا cube کیا ہوگا 0 اور اس کا مطلب ہے 0 کا اگر آپ cube root بھی لیں گے تو وہ بھی کس کے equal ہوگا 0 کے equal ہی آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اس کی origination 0 ہی ہے اس کی origination جہاں سے نکلتا ہے وہ 0 ہی ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 64 کا اگر کی root لینا ہو تو اس کا بڑا سمپل سا طریقہ آپ اس کے factors بنائیں پرائیم factorization کی case میں 64 2 کے ساتھ کریں گے کتنا آجائے گا 32 آگیا پھر آپ 2 کے ساتھ کریں 16 آگیا یہ بنتا ہے ہمارے پاس 2 ٹائمز 2 ٹائمز 2 ٹائمز 2 تو یہ بنتا ہے اور اگر میں اس کا cube root یہاں پہ لے لوں تو یہاں پہ سب پہ cube root کا symbol آئے گا which is 1 by 3 3 1 2 2 0 تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 4 64 کا cube root کیا ہوا 4